انفارچنیٹلی انفارچنیٹلی پچھلے دھائی سال سے ہماری پارٹی کے ساتھ ایک فستائیت ایک جبر ایک ظلم جس کے اندر ہماری چاردار اور چاردیواری کی حضرت کو پامال کیا گیا ہمارے پہ جیلی پرچے کھٹے گئے ہمارا مینٹرچوری کیا گیا ہمارا لیڈراج جیل میں ہے ہماری لیڈر کی بیوی اس کو نجیل جیل میں ڈالا گیا ہماری پارٹی کے لیڈران ہمارے ورکران ہمارے ووٹرسنگ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور یہ ایسا ایک ظلمانہ ایک رواج اور ایک روایہ ڈالی گئی جو کہ پاکستان نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس کی بزار نہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں میں یہاں پہ وزہ کرتا ہوں ہم پرامان سے ہمیں اگر یہ کار ویڈیو دکھائیں گے میں ریپیٹ کر رہا ہوں سب لو سن لو پورے پاکستانیوں آئے تک ہم یہ کہہ رہے ہیں میں صبح کا وزیر آ رہا ہوں ناؤ مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر سات دلوں میں ناؤ مائی کا پرچہ ہے کوئی میری فوٹو کوئی ویڈیو دکھا دوں نہیں ہے ایک گھنڈے ٹائم میں اور یہ پرچہ نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا پرچہ یہ کہ میں خود موجود تھا اب آپ بتاؤ ایک گھنڈے میں آٹھ دلوں میں میں کیسے ہو سکتا ہوں میں نے تو بتایا کہ میں اس طرح گھوم کیا یا گاڑی میں ہوتا ہوا گیا اس میں تو یہ میڈیا والے اور یہ کچھ ان کے جو داٹا کرنے والے رکھی ہوئے ہیں انہوں نے یا رکھی ہوئی ہیں بھائی آجاؤ آجاؤ سارے آجاؤ سارے آجاؤ سارے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس راہبات سے بھی کر کے اس راستے میں جاؤ تو اردان و شانگرہ وارے سے اپنے صوبے میں بشاوت کونسازی رہا ہے لیکن ان اپنے وزیرحالہ ہو کر مفروض کر دیتے ہیں گرفتاری کے لیے کروانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب ایک وزیرحالہ اس بلک پہ انصاف ڈالے سکے تو پاکستانیوں سوچو تمہارا کیا حال ہے تمہاری کیا اوقات حیثیت میں اس بلک پہ ان فیروانوں کی وجہ سے جو فیروان بنے ہوئے ہیں وقت کے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ورکرز کو اور میں ان کی سیمدیس کو بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو بھادی سے آپ لوگ گئے ہیں آپ طاقت ہیں اکران خان کی آپ نے ثابت کیا ہے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جا کر کہ آپ پیش رہنے والے ابھی بھی آپ اگر برامن تھے اور آپ نے دیکھا کہ گولیاں ماری جا رہی ہیں آپ نے کھائی ضرور ہیں آپ نے ماری نہیں ہے آپ کی حضرت کو آپ کے پاکستانی ہونے کو میں سلام پیش کرتا ہوں تو بیغام دیتا ہوں ان کو کہ قوم کے اوپر گولیاں ماری جا سکتی ہم ازاد ہیں ہمارے اواجداد نے اس ازادی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں جانی اور مالی ہم کسی کو اس ازادی پر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے اس کے بعد اس کے بعد میں ایک بڑی ضروری بات کروں پوری بات میں باتیں بتاؤں ہوں لیکن میں ایک چھوڑی سی بات بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پر موجود ہوں اور ہمارے اوپر میں خود گواہ ہوں اور اس کے فیار میں خود کروں ہماری بات کروں اس فیار کا مزعی میں خود ہوں گا میں خود گواہ ہماری گئی چار سے پارے کے لیے میں خود گواہ ہماری گئی میرے اوپر گولیاں چلائی گئی میرے ساتھ ہمارے جائی برحان خان کی بیوی بشرا بیگن تھی وہ میرے ساتھ تھی ان میں بھی حملہ ہوا کیونکہ میرے پہ ہوا ظاہری بات ان میں بھی ہوا میرے ساتھ جو تھی وہ بھی میرے ساتھ جا رہی تھی روزاری بات ہے وہ حملے میں وہ بھی تھی اسیسینیشن اٹر سنائیبر بٹھا کے حملے کیے گئے بارہا کیے گئے اور اس کے بعد ڈیریکٹ ایک چیف منسٹر صوبے کا وہ اپنے صوبے میں آ رہا ہے اور راستے میں اس کو جان سے مارنے کے لیے اس کا راستہ رکنے کے لیے اس کو اغواہ کرنے کے لیے جو اگدام آس کیے گئے وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ ثبوتوں کے ساتھ آئیں گے میں پیغام دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ ہوش کے نہ ہوں لوگ تم لوگ مل کر کیوں حضریں کر رہے ہو ایک دہا پہلے بھی تمہاری خلطیوں سے پاکستان پھول گیا آج پھر تم یہ کر رہے ہو یہ صوبہ اپنا منڈیٹ لینا بھی جانتا ہے یہ صوبہ اپنا حق بھی لینا جانتا ہے تو یہ صوبہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کا تحفظ بھی جانتا ہے ہم نے ذرف ذرف کا ثبوت دیا ہے ہماری تعلیم اور تربیت ایسی ہے کہ ہم وہ غلط اور کھجیا اقدامات نہیں کرتے لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو تم مجبور کر رہے ہو کہ ہم اگر تمہارے والا مجیلہ اشتیار کر لیا تو خدا کی قسم تم ملدیش کو بھول جاؤ گے تمہیں انہیں کا موقع بھی نہیں ملے گا بھائلے کا موقع بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ میں یہاں پر میں یہاں پر میں یہاں پر مائے کرتا ہوں وہ بجیرہ پیسے بڑی تگریش میں ہے جس قرب سے وہ گزر رہے اس سے رسطہ مہت بھی بہتر رہے ہیں جس دردہ قرب سے وہ ہے بجیرہ میں یہاں پر لیکن بات کرتا ہوں انشاءاللہ میں یہاں پر لیکن بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر جو ڈیریکٹ حملہ ہوا ہے ڈیریکٹ اغواق کی کوشش ہوئی ہے ڈیریکٹ ایسیسنیشن ایٹنگٹ ہوئی ہے وہ ڈیریکٹ مجھے وہاں سے اپنے فیڈرل سے اپنے سومے میں آنے کے لیے جس طریقے سے رویہ اختیار کیا گیا ہے تم سب جو آمد ہوگے عمر عیون صاحب بھی میرے ساتھ تھے عمر عیون صاحب میرے ساتھ تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کیونکہ وہی موجود تھے جب گولی نکلتی ہے وہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ لگ کس کو رہی ہے کیونکہ بدو کا ہی بھو ہوتا ہے اور گولی کا ایک خور ہوتا ہے وہ نکل کے جب گزرتا ہے تو کسیوں سے گزرتا ہے اور جب لگتا ہے تو پھر کسی کو بھی لگ سکتا ہے ان کی گاڑی آرازے میں بدو سبیہ تقویہ کر رہی گئی یہ رویہ اختیار کر کر کے بار بار آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پھر نکلے ہوش کے نہ کھن لو ملکی سوچو ملک کو آئی ڈبو دیا ہے ایکارمی ڈوب چکی ہے روزگار نہیں ہے مہنگائی ہے عوام کے مسائل ہیں امن و امان کا برا حال ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو سارے کے سارے ادارے تحریک اعظام ختم کرنے کیلئے ہیں تحریک اعظام ایک سوچ ہے سوچیں ختم نہیں ہوتی نظریہ ختم نہیں ہوتے تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے یہاں پھر سمجھ نہیں آئے گی تو تم اگر یہ بزباشی کرتے ہو اگر تم اگر تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو بھی ہمیں سمجھانا بھی آتا ہے آخر میں میں آپ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے زخمی ہیں اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی فیملی کے لیے ایک ایک کرون روپے کا میں اعلان کرتا ہوں ماشر اور جو 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 زخمی ہیں ان سب کے علاقے پوری دمیداری انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے گرفتار ہیں پہلے بھی انشاءاللہ دیواری کے ساتھ سب سے میں بلکے نیاک کرائے ہیں انشاءاللہ آپ بھی کرائیں گے پی ٹی آئی پر کر زندہ بار زندہ بار عبران خان زندہ بار زندہ بار پاکستان پہندہ بار اب بود سب سے بہت شکریہ میں چاہتا ہوں میں ہمارے ہوتا پاک کرلیں آپ اسی بات سنوے ایک بات دی بھائی 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 میرے بھائی ہمیں پہلے بھی دعا کیے لیکی دعا چی باتیں باوروسہ کیے ایک بار پھر آپ سب یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین اکرام پاکستان میں ظلم فستائیت اور جبر نے ایک اور تاریخ رکم کر دی ناظرین گزشتہ رات جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پر امن لوگوں پر پر امن پاکستان کے شہریوں پر جو جس طرح سے پولیس اور رینجرز نے گولیاں برسائی ناظرین پچپن سے زائد کارکنان کی شہادت کی اطلاع محصول ہو رہی ہیں تو ناظرین جو بھی ہو اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکز پر ظلم ہوتا رہا شیلنگ ربر کی گولیاں برسائی جاتی رہی اور اس کے لاؤں ناظرین وارٹر کینن کا استعمال مرچوں گلے پانی اور بہت کچھ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکز نے سب ظلم برداست کیے تو ناظرین گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کے پورا من کارکنان پر سٹیٹ فائز کیے گئے رینجرز اور پاکستان کی پولیس کی جانب سے ناظرین ایسا تو کہیں کسی ملک میں بھی نہیں ہوتا پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان ہتھے تھے ان کے پاس کچھ اس طرح کا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ان کے جانب سے رینجرز کے جانب سے چھتوں سے کھڑے اوکا سنائپرز کے ذریعے نشانہ بنا بنا کر فائر کیے گئے تو ناظرین اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس ریلیز جاری کیا اور احتجاج کو فی الوقت موخر کیا یہ پانچ رکنی لوگوں کا پانچ ممبرز کا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرز کا فیصلہ تھا احتجاج کو موخر کرنا ناظرین اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اصحار کمیٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملے گئے تب تک کے لیے اللہ حافظ